السلام علیکم دوستو خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں تو دوستو آج میں آپ کے لیے سفلی پری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو سفلی پری ایک بہت ہی پاورفل پری ہے طاقتور پری ہے سفلی پری کی تسخیر روحانی عمل کے ذریعے کی جاتی ہے لیکن سفلی پری کے ساتھ شرائط آپ اپنی مرضی کے مطابق تے کر سکتے ہیں اور اپنے مرضی کے مطابق شرائط تے کرنے کے بعد آپ جیسا چاہے اس سے کام بھی لے سکتے ہیں تو دوستو ہماری ہر ویڈیو پچھلی ویڈیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا جو دوست عملیات سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ عملیات کو اچھی طرح سمجھیں اور انہیں جو ہے اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں جس میں پری یا مقالات یا جنات کی تسخیر ہیں تو وہ اس حوالے سے ہماری تمام ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے پاس کوئی کوپی یا جو ہے کوئی بک وغیرہ رکھ لے جیسے ہی ہم کوئی نکتہ یا کوئی کام کی بات بتاتے ہیں تو وہ اپنے پاس لکھ لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹیں گے تو آپ تمام شرائط اور ذوابط کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹیں گے تو آپ کو عمل میں سو فیصد کامیابی ہوگی ورنہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عمل کے ساتھ جڑی ہوئی تمام باتیں بتلا دی جائے لیکن کبھی کوئی بات رہ جاتی ہے ذہن سے نکل جاتی ہے وہ بات ہم پھر اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں لیکن اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اکثر حضرات جو ہے وہ جو ہے اس بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں ورس اپ پر بھی اور جو ہے تو دوستو اس کے لیے آپ یہ احتیاط کریں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے دوستو عمل جن دنوں میں آپ کرتے ہیں ان دنوں میں آپ حسار جو ہے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے ہر عمل میں حسار کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے رہبہ بنت ابلیس ہے تو اس میں آپ کو حسار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اپنا نہ اپنے بچوں کا اس طرح کے بعض عمل ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کا حسار کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن دوستو آج میں جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل میں حسار کرنا ازہد ضروری ہے اگر کوئی شخص اس عمل میں اصحار نہیں کرے گا تو خدا نہ خواستہ اسے کسی بھی قسم کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو عمل کرنا چونکہ آج میں جو عمل بتا رہا ہوں تو آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ عمل بہت ہی سفلی عمل ہے تو اس وجہ سے اس میں رجعت کا خطرہ رہتا ہے تو اس وجہ سے جو شخص بھی اس عمل کو کرے ویسے تو اس میں کوئی خاص پریز نہیں ہے لیکن آپ حضرات جلالی پریز ضرور کریں ٹھیک ہے جلالی پریز کیا ہوتا ہے تو دوستو ہر قسم کا گوشت جو ہے اس سے آپ نے پریز کرنا ہے عورت کے ساتھ آپ نے جماع سے پریز کرنا ہے کچھی پیاز کچھی لسن یہ آپ نے نہیں کانا عمل کے دوران بدنظری سے آپ نے خاص پریز کرنا ہے وقت اور ٹائم آپ نے ایک رکھنا ہے آج جس دن جس ٹائم عمل کریں گے کل بھی آپ نے اسی ٹائم اسی طریقے سے عمل کرنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو عمل میں انشاءاللہ سو فیصد کامیابی ہوگی حسار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دس مرتبہ آیات القرصی اور چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھ کر تصور میں اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنے سر کے گرد گماتے ہوئے اپنا حسار کرنا ہے اس کے بعد اپنے انگلی کو ہاتھ کو سیدھا پکڑے شہادت کی انگلی کو اسمان کی طرف اس کا روخ رکھے اور تصور میں اپنی انگلی کو ایک دفعہ گماؤ کر جو ہے اپنے گھر کے کسی بھی ایک فرد کو اپنے ذہن میں لائے کہ میں نے اس کا حسار کر دیا ہے اسی طریقے سے دوبارہ انگلی گمائے اور دوسرے فرد کو اسی طرح آپ اپنے بیوی بچوں اپنے گھر اپنے کاروبار اور جس جگہ آپ حسار کر رہے ان تمام چیزوں کا حسار کریں ٹیک ہے اور یہ حسار آپ نے فجر اور رات کو سوتے وقت دو ٹیم الگ سے کرنا ہے ٹیک ہے یہ آپ نے اپنے گھر والوں کے حفاظت کے لیے الگ سے کرنا ہے اور جس وقت آپ عمل کرنے کے لیے بیٹیں گے تو اس وقت آپ نے جو ہے دوبارہ اسی جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے دس مرتبہ آیات القرصی اور چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھ کے آپ نے دائرہ کینچنا ہے چوک یا ارچوری پر دم کر کے اپنے گھر دائرہ کینچنا ہے اور وہ حسار آپ کا الگ سا ہوگا تو دوستو حسار کرنے کے بعد آپ نے اسراف عامر پڑھنا ہے اسراف عامر اور رجال الغیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ رجال الغیب ان تاریخوں میں کس سمت ہے تو اس کے طرف آپ نے پشت کرنی ہے انشاءاللہ میں دو تین دن میں رجال الغیب کی ویڈیو بھی ڈال دوں گا کیونکہ اکثر احباب کو مشکل ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کے بتایا ہوئے رجال الغیب کا طریقہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو میں آپ کو صرف وہ تاریخیں بتا دوں گا کہ جن تاریخوں میں رجال الغیب کا رخ کس سمت میں ہوتا ہے تو اس سے آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہو جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ رجال الغیب کے مسئلے کو سمجھ جاؤ گے تو دوستو اس چیز کو آپ سمجھ جائے رجال الغیب کا خیال رکھیں گے ان کو سلام کر کے ان کی طرف پشت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے بخور آپ نے گوگل اور لوبان کا جلانا ہے کوئلہ پیلے سے سلگا کے رکھ لینا آپ نے پاس عمل کے دوران توڑا توڑا بخور اس پہ ڈالتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے عمل کرنے کے لئے بیٹھ جانا ہے عمل کرتے وقت آپ کا جو ہے روخ وہ رجال الغیب کی جو طرف آپ کا پشت ہو تو اس طریقے سے آپ نے اپنا روخ رکھنا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا روخ مغرب کی طرف ہوتا ہے یا مشرق کی طرف یا شمال یا جنوب کسی بھی سیٹ پر آپ کا روخ ہو سکتا ہے بس رجال الغیب کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے خوشبو لگا کے آپ نے کالے کلر کا لباس پہن لانا ہے ٹیک ہے اپنے نیچے کالے ہی کلر کا کوئی کپڑا بچھا دینا ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ عظیمت جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اس عظیمت کو آپ نے پڑھنا ہے صرف گیارہ سو گیارہ مرتبہ اول آخر آپ نے کوئی دروش شریف نہیں پڑھنا صرف اصراف عامر سات مرتبہ اول میں پڑھنا ہے سات مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لے تو بہتر ہے نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں عمل کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اکسمتو علیکم معظمتو علیکم یا حس کا تویشین اکسمتو علیکم معظمتو علیکم یا حس کا تویشین اس کو دوستو آپ سمجھ جائے اس کو توڑا سا غور کرنا کیونکہ موکل کا نام توڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ آپ بالکل نہ سمجھ پہے اکسمتو علیکم وعظمتو علیکم یا حس کا تویشین احضروا وعتویعوا بحقی یا حسیبوا یا رکیبوا یہ اللہ کے نام ہے یا حسیبوا یا رکیبوا الواہا الواہا العجل العجل السعہ یہ دونوں مرتبہ اس کے ساتھ لگا کے پڑھ لینا اسی طریقے سے اب میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آجائے اکسمتو علیکم وعظمتو علیکم یا حس کا تویشین احضروا وعتویعوا بحقی یا حسیبوا یا رکیبوا الواہا الواہا العجل العجل السعہ تو دوستو امید ہیں انشاءاللہ آپ کو عمل سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے ورسپ پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک اور کومنٹس ضرور کیجئے کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے ایک بات میں آخر میں بتاتا چلوں انشاءاللہ عن قریب ہم چوڑیل کا ایک بہت ہی آسان عمل دینے والا ہے بہت سارے احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں چوڑیل کا کوئی عمل بتایا جائے تو انشاءاللہ تین چار دن میں ہم چوڑیل کے مطالق بہت ہی ایک عمدہ اور زبردست عمل بتلانے والے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیے رہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حنکابان